قربانی کے دن زمانوں میں آپ کو پتا ہے فریزر اور فریج بلا کنسپٹ تو نہیں تھا نہ ہے تھے تو لوگ گوشت کو سٹور کرتے تھے اسے دھوپ میں خوش کر لیتے تھے اس کی وہ باریک باریک نا کاٹ کے نا آپ سمجھ لیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو باریک ہوتے تھے وہ خوش کر لیتے تھے وہ پانچ چھ مہینے تک آپ اس کو جب بھی پکیں وہ تازے کا تازہ ہے جس طرح آپ نے فریج میں سٹور کیا کیونکہ پھر اس میں بیکٹیریا نہیں پڑتا جس طرح کہ آپ اچار کو آئل کے اندر سٹور کر لیتے ہیں اگر آپ نے پانی رموو کیا ہو اور اس میں آئل میں ڈال دیں جناب ایک ہزار سال تک بھی اگر سرسوں کے تیل میں کوئی چیز پڑی ہے نہ اس کو کچھ نہیں ہونا اس لیے پرانے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو وہ ایک دم سال نہ بن سکے تو وہ اچار ان کے پاس ہوتا تھا فوراں ڈھلی رکھی ہو کھالی اس طرح سے ان کے لیے سانی رہتی تھی تو یہ ایام تشریق کہا جاتا تھا ان تین دنوں کو گیارہ بارہ اور تیرہ کو اور یوم النہر آپ ملا لیں وہ جو پہلا عید الاضحا کا دن ہے دس ذو الحجہ کا دن یہ مسند آمد میں حدیث ہے کہ یہ ایام تشریق سارے قربانی کے دن ہے اور یہ دار اسلام والوں نے ایک کتاب بقیدہ چھاپی ہے اس میں انہوں نے خود مانا ہے کہ یہ روایت کمزور ہے ایک سند اس کی سنوالکبرہ البعی حقی میں بھی موجود ہے وہ بھی جبیر بن متعیم سے ہے اور یہ بھی جبیر بن متعیم سے ہے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نو لیکن دونوں میں الگ لگ جو تابعین روایت بیان کر رہے ہیں دونوں کی ملاقات جبیر ابن مطم سے ان کے سما ثابت نہیں یہ مرسل روایت ہے چھوٹا ہوا واسط ہے شیخ زبیل عزی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے 44 نمبر جو الحدیث رسالہ ہے اس میں بقیدہ مضمون لکھا اور انہوں نے مجھے خود بتایا کہ یہ مضمون لکھ کے میں نے آلموسٹ آٹھ مہینے تک چھاپے ہی نہیں ہیں اور سارے اہل حدیث علماء کو بجوایا کہ میں یہ بم پھارنے لگوں علمی کہ یہ چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہے تو مجھے بتائیں اب ظاہر ہے ان کے لحل کا کون کو جواب دے سکتا تھا پھر انہوں نے پرنٹ بھی کر دیا جب پرنٹ کیا تو سارے پھر کہنے لگے جن کا تفرد ہے تفرد ہے تفرد تو چڑھو گل کرو امت کا اتفاق ہے اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اتفاق ہے کہ قربانی کے تین دن ہے صرف امام شافیق تلاف کرتے ہیں اس مسئلے میں اور چاند ایک تابعین ہے وہ امت کی مین سٹریم سے ہٹ کے ان کا ایک موقف ہے باقی تو سب مانتے ہیں کہ تین دن ہے اور اس میں بھی افضل پہلا دن ہے ہمارے پاس سب سے بڑی وہ دلیل ہے الموتا امام مالک جو حدیث کی پہلی کتاب ہے اس میں گولڈن چینز ہیں امام مالک نے امام نافے سے سنے اور نافے نے عبداللہ بن عمر سے کہ قربانی عید کے بعد دو دن تک درست ہے یہ قربانی کے تین دن ہے عید کا ایک ہی دن ہوتا ہے اب ادود میں حدیث ہے نبیل اسلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف ہے تو انسار مدینہ دو دن خوشی کے منایا کرتے تھے تو نبیل اسلام نے فرمایا اللہ نے اس کے بدلے تو میں دو خوشی کے دن دے دی ہیں عید کے دن ایک یکم شوال جسے ہم چھوٹی عید کہتے ہیں یا عید الفطر اور دوسری عید الاضحا جو دس ذلہجہ کو منای جاتی ہے اس لئے نماز دس ذلہجہ کو ہوتی گیارہ مارہ کو تو نہیں ہوتی عید کے دو ہی دن ہے اور مخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عید کے دو دن ہیں ان میں روزہ رکھنا منا ہے آپ نہیں رکھ سکتے یہ عید کے دو دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گفٹ کے طور پر دیئے ہیں چھوٹی عید بڑی عید ہم اس کو ایک عرف میں کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے میٹھی عید اور نمکین عید یہ سارے عرف کی ہیں تو اس کے لئے آپ کوئی بھی ایک رکھ سکتے ہیں بڑی عید ظاہرہ ہم اس لئے کہتے ہیں سنت ابراہیمی کی یاد اور بڑی اس لئے بھی ہے کہ حج جو مسلمانوں کا ایک بڑا رکن ہے اس کے اوپر dependent ہے اور پھر یہ کئی ایک چیزیں ہیں جو واقعی جس نے بھی یہ نام رکھا ہے یا امت میں چلے امت نے اس کو پسند کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے باقی آجیں اس کی طرف تو وہ امام نافع عبداللہ بن عمر سے نکل کرتے ہیں موتا امام مالک میں آپ ذرا چپٹر کھولیں قربانی کا کہ عید کے بعد دو دن تک قربانی درست ہے تو عید ہو گیا دس ذو الحجہ دو دن کون سے گیارہ اور بارہ ٹھیک ہو گیا پھر امام مالک آگے لے کے آئے ہیں کہ مجھے مولا علی علیہ السلام سے بھی یہ روایت پہنچی ہے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد دو دن تک قربانی درست ہے لیکن چونکہ یہ مرسل روایت ہے امام مالک اور مولا علی میں انہوں نے اپنی سند نہیں بیان کی لیکن اس کی صحیح سند احکام القرآن امام تحاوی کی کتاب میں ہے وہ شیخ زبیر صاحب نے پوری سند نکل کی ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ قربانی عید کے بعد دو دن ہے بلکہ پھر ابن باس کا قول بھی ہے امام تحاوی کی کتاب کے اندر امام تحاوی المتوفہ 321 یہ بڑے محدث ہیں ہنفی تو بہت ان کو مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ابن باس کہتے ہیں کہ عید کے بعد دو دن تک قربانی درست ہے اور افضل پہلا دن ہے تو افضل کونسا ہوا پہلا دن نبی الاسلام کی بھی سنت پہلا دن ہے تو جب افضل پہلا دن ہے تو چوتھے دن تک اسے گزیٹ کے لے کے جانا وہ ایسی غلط ہے اور پھر یہ چیخنا کہ ہم مردہ سنت زندہ کر رہے ہیں پہلے تو ثابت کریں کہ نبی الاسلام نے تیسرے دن بھی خود قربانی کی ہو تو پھر آپ اس کو سنت کہیں چوتھے دن تو ہے ہی نہیں ہے سنت تو پہلے دن ہے اور مردہ سنت بھی یہی رہ گئی ہے چار دن تک اوٹ کھڑا رکھتے ہیں اور پھر جا کے چوتھے دن جناب کر کے تو سب کو ایک میسیج دینے ہی کوشش کرتے ہیں تو سر اس سے بڑی بڑی سنتیں مردہ ہوئی ہوئی ہیں سب سے بڑی سنت جو مردہ ہوئی ہوئی ہے سر ڈھابنے کی اہل حدیث کیاں وہ تو کوئی زندہ نہیں کر رہا کہ آجی اس دفعہ ہم جو ہے وہ عید کے جو یوم النہر کے تینوں دن جو ہے وہ پکڑی باندھیں گے سارے علماء نالی ختم ایون شیعہ اور اہل حدیث نے تو اپنی نشانی بنائی ہوئے کے ننگے سر رہتے ہیں تو کلچرل نشانییں بنائی ہوئے ہیں وہ سنت کو تو اہم ہی بیچ میں نام لے رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے سیاسی ریڈر بھی کہتے ہیں کہ وہ امت کے وسیطر مفاد کے اندر اور قوم کے وسیطر مفاد میں وہ سارا مفاد اپنا ہوتا ہے سارا تو یہ قربانی کے تین دن ہے چوتھے دن والی روایت کبزور ہے اور آپ کو مزے کی باب تہاں امام ولیودین تبریزی جنہوں نے مشکات لکھی ہے یہ شافی تھے قربانی کا چیکٹر کھولیں انہوں نے چوتھے دن قربانی والی روایت لی نہیں ہے حالانکہ یہ مسند آمد سے حدیثیں لیتے ہیں سنوالکبرہ البعی حقی سے بھی حدیثیں یہ لیتے ہیں مسند آمد سے تو انہوں نے سیکڑھ ادیسیں لی ہیں قربانی والے چپٹر میں انہوں نے وہ تمام ایام تشریق جو ہیں قربانی کے ہیں مسند آمد کی حدیث نہیں لی ہے اُلٹا پتا کیا لی ہے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ قربانی عید کے بعد دو دن تک درست ہے اور مرسل روایت اس سے اگلی لیا اور مولا علی سے امام مالک نے نکل کیا ہے کہ قربانی عید کے بعد دو دن ہے اور اسی کے فٹ روڈ پر پھر شیخ سبیر صاحب نے لکھا ہے کہ امام مالک کی مرسل روایت ہے لیکن اس کی پوری سند احکام القرآن میں موجود ہے لہٰذا شوایت کی بنیاد پر یہ روایت صحیح ہے کہ مولا علی بھی اس چیز کو بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نا جی مرفو دیس لے کے ہیں تو جب مولا علی بھیان کر رہے ہیں تو خود بخود مرفو ہوگی نا خلیفہ راشد ہے نا کوئی عام صحابی ہو تو کہیں پہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اپنا ذاتی اجتحاد آگیا ہے خلیفہ راشد تو کیونکہ وہ پبلیکلی کام کرتا تھا اگر وہ ذرا سا بھی مسئلہ بھی اسے عیڈل کرے گا تو اس کو باقی صحابہ کہہ دیں گے کہ تم صحابہ سے ہٹ گئے ہو تو وہ فوراً اپنو آپ کو ریکٹیفائی کر لے گا اسی ہم کہتے ہیں صحابہ کا اجماع حجت ہے اور خلیفہ راشدین کی سنت وہ سنت جس سے وہ ریورس نہ ہوئے ہوں کبھی کوئی بات کر کے انہوں واپس نہ لیو اس سنت کے بارے میں تو جاری ہو تو وہ سنت ہے اور اجماع امت میں تواتر کے اندر شامل ہے تو وہ حجت ہوگی تو قربانی کے تین دن ہے الہدیس یہ خوبی ہے کہ ان کو جب کوئی بات پتا چلتی ہے رجوع کرتے ہیں شیخص بیر صاحب نے یہ 44 نمبر الہدیس رسالے میں یہ مضمون لکھا تو مجھے صحیح طرح یاد ہے میں آئی ٹین میں رہتا تھا دوہزار نو دس کی بات ہے ان دنوں میں وہاں پہ جو داروسلام مسجد تھی بقیدہ انہوں نے ایک قربانی کے اوپر ایک کتابچہ چھاپا اور اس میں انہوں نے لکھا کہ قربانی تین دن تک ہے حالانکہ اس سے پہلے اس مسجد میں چوتھے دن قربانی ہوتی تھی انہوں نے ختم کر دی اسی طریقے سے اور کئی اہل ادیس مسجدوں میں اب چوتھے دن قربانی نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ ہڑ درم ہو جائے وہ لادہ بات ہے ادرویس سب کے سب تین دن قربانی کے قائل ہیں اور اسی کو آگے لے کے چلنے ہیں اور اسی کے اندر یعنی مسلمانوں کی یونٹی ہے باقی آپ مضمون لکھیں اب ایک اہل ادیس نے مضمون لکھا اور انہوں نے لکھا جی شیخ عبدالقادر جلانی نے بھی غنیت و طالبین میں لکھا ہے کہ قربانی چوتھے دن درست ہے آپ غنیت و طالبین ذرا کھول کے دیکھیں ایک بھائی مارے پاس آئے تو وہ بڑے کٹر تھے پہلے اہل ادیس کے ساتھ اس طریقے سے تو وہ کہتے ہیں میں نے وہ مضمون پڑھا تو غنیت و طالبین میرے پاس پڑھی تھی میں نے کہا چلے اور تو والے میں چیک نہیں کر سکتا میرے پاس مسلمان دھیام بندی میں غنیت و طالبین ہی کھولوں جب غنیت و طالبین شیخ عبدالقادہ جلانی کی کتاب کھولی تو اس میں تو شیخ عبدالقادہ جلانی رحمت اللہ علیہ نے سٹارٹ ہی اس سے لیا ہے کہ قربانی کے تین دن ہے ٹھیک ہے وہ شیخ عبدالقادہ جلانی امام شافی کا کال نکل کر رہے تھے کہ وہ چوتھے دن کے قائل ہیں شیخ عبدالقادہ جلانی تو خود تین دن کے قائل ہیں اور وہ اس کو کنڈیم کر رہے تھے تو انہوں نے بیج میں سے اٹھا لیا ہے کہ شیعب سلکال جرانی نے بھی لکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ اسی طریقے سے کہ آپ مطلب قرآن پاک سے کوئی بات کوئی آوٹ آف کنٹیکس یعنی یہ عیسائی اگر کہے گے قرآن میں بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں بالکل لکھا ہے لیکن اس کے ساتھ لکھا ہے لقد کفر الذین قالو ان اللہ ہوا المسیح ابن مریم بے شک وہ کافر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے تو غنیہ تو تعلیم میں لکھا ہوا ہے کہ چوتھے دن قربانی ہے لیکن وہ انہوں نے رد کرنے کے لئے لکھا ہے اس کو انہوں نے دلیل کے طور پر نہیں لکھا تو سنی اور شیعہ دونوں کا اتفاق ہے کہ قربانی تین دن ہے وہ تین دن کون سے ہیں دس ذلہجہ گیارہ ذلہجہ اور بارہ ذلہجہ اور بارہ کی مغرب سے پہلے پہلے آپ کر سکتے ہیں باقی آپ دن کے وقت کریں رات کے وقت کریں ونس جب عید کی نواز ہو گئی اس کے بعد آپ قربانی کا آپ کا وقت شروع ہو گیا تو یہ ایک کرٹیکل مسئلہ تھا میں نے اس لئے اس کے اوپر تھوڑا سا بولا کیونکہ عام طور پہ اس مسئلے کو کافی زیادہ ایک بون آف کنٹینشن بنائے ہوئے جو روایت پیش کرتے ہیں وہ جتنی بھی روایتیں ہیں وہ جبیر ابن مطعم سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ سب کی سب مرسل چھوٹے وے واسطے ہیں کوئی بھی صحیح سنت کے ساتھ روایت ثابت نہیں ہے جب ہمارے پاس گولڈن چین کے ساتھ چیزیں موجود ہیں اور اس کو سپورٹیوی ایک اور حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی الاسلام نے تین دن سے زیادہ گوشت گھر میں رکھنے سے منع فرمایا تو جب اگلا سال آیا تو آپ الاسلام سے صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تو انہوں نے کہا آپ نے تمہیں کہا تھا تین دن سے زیادہ گوشت گھر میں رکھنے ہی نہیں ہے کھا لے نا تین دن کے اندر تو آپ نے فرمایا اس لیے کیونکہ اس وقت کہتا تھا میں چاہ رہا تھا کہ تم سارا گوشت خود ہی نہ کھالو تین دن کے اندر جتنا کھا سکتے وہ کھاؤ باقی اللہ کی راہ میں خیرات کر دو جس کے تحت میں سمجھتا ہوں آج بھی اگر کیٹسٹروفی کنڈیشن ہو زلزلہ ہو یا کہیں پہ سلاب آ جائے یا بھی کرونا وائرس کی وجہ سے ایک ازمائش آئی بھی ہے تو حکومتیں وقت ہی اناؤسمنٹ کر سکتی ہے کہ تین دن کے اندر جو گوشت کھانا ہے وہ کھا لیں باقی آپ خیرات کر دیں تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں انڈریٹلی اشارہ موجود ہے کہ تین دن تین دن کیوں کہا گا کیونکہ قربانی کے تین دن ہوتے ہیں ورنہ تو کہا جاتا کہ چار دن تک تین دن تو مجبوری ہے نا ایک بندہ تیسرے دن قربانی کر رہا ہے تو اس دن تو وہ گوشت کھائے گا نا تو ورنہ یہاں ہوتا کہ چار دن تک گوشت رکھو اور اس کے بعد تو بخاری مسلم میں بھی اشارہ ہے اور سبیل عزیز صاحب کو میں نے اس پہ میں نے کہا تھا جی ویل ڈن آپ کا دماغ بڑا صحیح جگہ پہنچا ہے انہوں نے بقیدہ نے اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ میری یہ دلیل بنتی ہے کہ تین دن قربانی جو ہے نا وہ بخاری مسلم میں بھی اشارہ ملتا ہے اور واقعی وہ فٹن بیٹھتا ہے ٹھیک ہوگی جزاکو اللہ حیرہ